بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے بستی سے نکلنا موت تھی چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے کھانا پینا ختم ہو پائی کارٹ مکمل نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا سسک 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 موت کنارے آ لگا جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے کچھ نہیں نظر آیا پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اس سے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا اے وہ رب جو معاف کرنے سے کھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے پڑھتا نہیں میں نے ساری زندگی تیری ناو فرمانی کی مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے بسی پہ رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ وہ بدماش لوگ کہنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یاد تھا تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آئے اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا پر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پر اللہ جو چاہے کر دے کہنے کے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے کبارہ نہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ سا میری عزت کی خسن موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوں کے تو فیل میں پوری دنیا کو معاف کر دے قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ اسلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دے معاف کر دے اور موسیٰ اسلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو معاف کر دے کہتے اور پکڑو یہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ اسلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکار دیتا تم پکارو تو سہی میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا میرے بنو تو صحیح میرے بنو تو صحیح تمہارے کے زمانے میں قویہ تھا قایا کرتا تھا روٹی بناتا تھا آواز بڑا پا گیا آواز ختم ہو گیا لوگوں کو سننا چھوڑ دیا روٹی بند ہو گیا تو جنت البقی برستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی تمہیں اربان ہے ایک میرے فاکر پہ رحم فرما میرے رزق کا بندو بست فرما آواز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے مسجد سوئے ہوئے تھے تم کو خان میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو اے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ نہ سر پہ ڈوپی نہ پگڑی نہ باؤں میں جوتا توڑ لگائی جنت البقی کی طرف وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب وہ پیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ نے پیشے مڑھ کے دیکھا تو عمر اس نے کہا آگیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے وہ بھاگا اور اٹھ کی تو عمر نے فرمایا کرو 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 میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو وہ کہنے گا کس نے بھیجا ہے کہ وہ ہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا کہنے گا میرے رب سہری زندگی تجھے بھلایا یاد کیا تو بیٹھ کی وجہ سے کیا یا اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہو اے اللہ مجھے معاف کر اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکلتی عمر عزیل اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا میرے ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کی مسجد کے ساتھ رابر ایک عورت لڑتیاں سپلائی کرتی تھی غلیظ ترین کون گھنڈا ترین تھندہ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی وہ گھر میں سن رہا ہے اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑھ رہی وہ بھی آکے بیٹھ لی سن تیری کہنے گی دوبارہ لگو ساری سن پھر کہنے گی ایک دفعہ اور لگو پھر ساری سن پھر کہنے گی یہ کس کی ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے مجھے تو مولی صاحب نے دی ہے اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگئے لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے بولا لیا بچے کو امام کو بولایا کہ یہ یہ کسٹ آپ نے دی ہے کون ہے یہ کہ میرے استاد ہے تارک جمعیل صاحب وہ کہنے گی انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی کہ میری توبہ پبول ہو سکت کیا کام کرتی تھی وہ میں دوبارہ زبان پہ کیا میری توبہ پبول ہو سکتی کہا ہاں جو ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول قبولی قبول ہے کہا چھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی اور اگلے دن اس نے مسجد میں ترابی میں آنا شروع کر دیا ترابی کے بعد جب دعا تو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ پبول ہے تو مجھے اٹھا لیں ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے یہ پانچمہ روزہ ہے اور وہ روز ترابی کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ پبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیسویں ترابی سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابیہ بسری جیسی آئی تو میرے عزیزوں میرے بچوں میرے بھائیوں میری بیٹیوں اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر وہ ہمارا بن گیا تو من کانا للہ کانا اللہ لہو ان وجدتنی وجدت کل شی و ان فتنی فاتک کل شی و انا خیر لک من کل شی میرے بند آ میری تلمے آ میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نہ ملا من تقرب اکن تلقیتو من بعی سوری زندگی نافرمانیاں کہ ابے کہاں جا رہے ہو تو یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں اور تو کہاں جا رہی بڑی بھی کہاں اللہ کو منانے جا رہی ہو اب اس بڑا پر میں تیری کون سنے گا دانت تیرے نہیں دکھتا تجھے نہیں چلا تجھ سے نہیں جاتا اب تیری معافی کہاں سے ہوگی اب تیری کون سنے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے من تقرب علیش جو میری طرف آتا ہے کہ سہارے سے آ رہا میں لیا جدو مسیح پہ رابنو راضی کھرم میں کیا کرتا ہوں تلقیتو من بعی میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں میں معافی مانگنے کی جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں